سو نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا پی جے لکسے کلاسز اور پی جے ویکنسی آپ کے اس یوٹیوب چینل پر دوستو ویڈیو میں بات کرنے والے راجستان سی اے چو دوزار چوبیس بھرتی بریکشہ جو ہوئی تھی مارچ کو اس سے کافی سارے لوگوں کے لگتار کمنٹس آ رہے تھے کہ کٹ آف کیا رہے گی تو اس سے پہلے والا ویڈیو ہم نے ڈال دیا ہے جس میں کٹ آف کے بارے میں ہم نے ایک دم اگزیکٹ آپ کو جو ہے ایکسپیکٹیڈ کٹ آف بتا دیے برتی میں کٹ آف کم رہنے کی چار کارن میں اس ویڈیو میں بتا ہوں گا بہت سارے لوگوں کے جو ہے کمنٹس آئیاتے ہیں اوفیشل آنسور کی کب تک آئے گی یہ بھی پوچھ رہے تھے اور دوسری بات ریجلٹ کب تک آئے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جان کر دوں گا اپنے ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے پورا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آپ آئے گا اس کے علاوہ ان دو برتیوں سے ریلیٹیڈ اور آل انڈیا کی نرسنگ برتیوں کی سبھی ویکنسیز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے سب سے تیز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہاں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیباد جنہوں نے جو ہے اسی ہزار لوگ ہمارے اس چینل پر جوڑ چکے ہیں اور کارن ایک یہ بس ٹرت آپ سبھی کا جو ہے ہم ٹرسٹ جو ہے وہ جیت پائے ہیں فیت جو ہے جیت پائے ہیں کیونکہ لگاتار آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی ہر ایک نیوز آپ تک پہنچاتے ہیں اور جو ہے آپ کی ہر ایک سمجھیا کا سمادھان کرنے کا پریاس کرتے ہیں آپ کی ہر ایک کمنٹ کانس پر دینے کا اور جو ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کا کلیر کرنے کا جو ہے پریاس کرتے ہیں تو ساری جانگاریاں آپ کو آگے بھی ملتی رہے گی اور انڈیا کی نرسنگ زگت کی سبھی ویکنسیز کی اپ ڈیٹ فارماسٹ ہو چاہے بھی لیب ٹیکنیشن ہو ریڈیو گرافر ہو یعنی کی پیرامیڈیکل کی جو برتیاں ہیں ان سے ریلیٹ بھی ساری چیزیں آپ کو اب اس چینل پر لگاتار ملتی رہے گی تو آپ جوڑے رہے ہمارے ساتھ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجی گا اسی ازار لوگ جوڑ چکے ہیں آپ بھی جوڑ جائی گے صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو لگاتار جانکاریاں نہیں مل پائی الگ الگ جگہ بھٹکنے کی جورت نہیں ساری چیزیں آپ کو اس جگہ پر مل جائے گی ایک ہی جگہ پی جے لکشے کلاس ہے پی جے ویکنسی اپ پر ٹھیک ہے ایک ہی پلیٹ فارم جو کہ آپ کی ساری چیزیں آپ تک پہنچاتا ہے اب جو ہے اس میں میں آپ کو چیار کارن وہ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے بعد اوفیشل آنس پر کی کب تک آئے گی وہ بھی بتاؤں گا اور ریجلٹ کب تک آئے گا سی اے چور این اچم دون ہوگا چھوٹے چھوٹے اور بھی کارن رہے سکتے ہیں لیکن جو میجر کارن ہیں ان میں سب سے بڑا سب سے میجر کارن جو ہے وہ ہے نورسیٹ پری لیول کا لینگ دی پیپر تھا پیپر جو تھا ابھی دو جار بیس کی آنک لن کو دیکھا جائے دو جار بیس میں ایک پہلی بات ہوئی تھی چھوٹے 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 کیوشن دے ٹھیک ہے انڈیٹ کیوشن آرام سے آپ اٹیمٹ کر سکتے تھے ایک گھنٹے میں کر سکتے تھے ایسا کیوشن پیپر تھا اور مائنس مارکنگ والا بھی معاملہ نہیں تھا نائی ای اپسن کا معاملہ تھا تو کول میں لیکن وہ پیپر جو تھا وہ بہت ہی جیادہ ایجی تھا اور اس میں بھی جو ہے 75 کے آس پاس الگلگ کڑیگری بج میں ہیں جیسے اوبیسی کی بات کرو 74 کے آس پاس گئی تھی اب میں نے ابھی اس بار کتنی جائے گی وہ ام نے اس سے جسٹ پہلے والے ویڈیو میں بتا رکھا ہے تو آپ وہ جا کر ضرور دیکھ لیں دوسری بات سب سے بڑا most major جو کارن تھا وہ تھا کم سمجھے جی ہاں پیپر کو یادی آدمی سمجھنے ہیں اور اس کو پھر آنسور کرنے میں یادی اس کو ٹائم لگے گا تو دو گھنڈے کا minimum ٹائم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ڈیڑھ گھنڈے میں دیکھا جائے تو 32 پیپر کا جو ہے 32 پیج کا پیپر تھا تو اس کو یادی ایک بندہ پڑھنے کو بیٹھے گا تو بھی آدھ گھنڈے سے زیادہ ٹائم لگے گا پھر سمجھے گا کب پھر آپسن جو ہے ان میں چوز کب کرے گا پھر یہ OMR میں کب بھرے گا ساری چیزیں دیکھیں جائے تو کم سمجھتا میزر کارن جو ہے میزر کونٹیویشن جو ہے اس کا رہ سکتا ہے کم جو ہے کٹ آف میں کٹ آف کتنی رہے گی وہ ہم نے جسٹ پہلے ویڈیو بھی بتا رہا ہے اب بات کرتا ہے تیسرا پوائنٹ مائنس مارکنگ اور ای اپسن جی ہاں مائنس مارکنگ تھی اس بار اس ون بائی فور آپ سب ہی کو بتا ہے سی اے چوکہ اس ایکزام میں سب سے اور ایک موشٹ ایمپورٹنٹ بات کر ای اپسن اب ای اپسن کا لفڑہ ایسے تھا کہ یدی آپ نے ای اپسن نہیں بڑھائے تو آپ کو مائنس مارکنگ سے بھی جیدہ ون بائی تھرڈ مطلب تین کیوسن میں یدی آپ ای اپسن نہیں بڑھتے ہیں تو آپ کا ایک صحیح کیوسن مطلب چار نمبر سیدھے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ای اپسن وہ کافی بڑا کافی سارے لوگوں کے ٹائم کی کمی سے بھی ای اپسن پیچھے رہ گئے ہوں گے اور دوسری بڑی بات یہ تھی ای اپسن یدی دس سے زیادہ ای اپسن یدی آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ڈس کوالی فائی کر دیا جاتا ہے ایگزام میں آپ کو بھی چیک نہیں ہوتی یعنی کہ ایسے بھی کہ لوگ ہوں گے کیونکہ یہ سمجھنا بہت مسکل ہے سرو سرو میں یہ اپسن والا معاملہ چوتھ تیسری بڑی بات یہ اپسن سے رہلیٹی یہ تھی بہت سارے لوگوں یہ کا انیفیوجن تھا ہمارے ایک آڈینس تھے ہمارے ایک سبسکرائبر ہے وہ مطلب بہت زیادہ ڈیپریسن چلے گئے کہ انہوں نے ایٹی کیوشن کیے تھے اور ایٹی کیوشن کے بعد میں انہوں نے انہوں نے انویجیلیٹ رہتے ہیں انہوں نے ای اپسن بڑھ دینا ان کا مطلب صحیح تھا ای اپسن بڑھ دینا نہیں تو ڈس کوالی فائی کر دیا جائے گا لیکن آگے ان کو پرسپسن نہیں ہو پایا انہوں نے سمجھنے میں گلتی کی اور آگے والے کیوشن جیسے ای بی سی ڈی جو بھی بڑھ دیا تھا اس کے پیچھے پیچھے ای بڑھ دیا دس کیوشن میں یعنی کہ ان کو بھی ڈس کوالی فائی کر دیا جائے گا اس حساب سے کافی معاملہ کمبیر تھا اب بات کرتے ہیں چوتھا فوائنٹ کم اوپستتی اور دو ایک اگزام جو تھے وہ ایک ساتھ تو ایک تو آپ سبھی کو بتا ہے کہ 21,000 سے بھی زیادہ لوگ CHO برتی میں جو ہے اپسنٹ رہی تھے پتہ آپ کو 70 کے کے آس پاس 92 فارم بری جیتے بری تھے اور 70 کے کے آس پاس جو ہے وہاں پر پرجانٹ رہی تھے 21 کے آس پاس 21 پلس جو ہے وہ کنڈیڈیٹ اپسنٹ رہی تھے ٹھیک ہے انگی پرجانٹ تھی 70 اور لیکن میجر یعنی 80% کے آس پاس بندے جو ہے سینٹر گورنمنٹ کی کسی برتی میں لگ چکے تھے اس کا مطلب وہ انٹیلیجنٹ بندے بار ہو چکے تھے ٹھیک ہے اس کا یہ چوتھا کارنہ ہے کہ اس میں آپ کے کم رہنے کے چانسز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اپنے دوسری بڑی بات اپنے آنسور کو لے کر تو آپ کو ٹینسن نہیں لینی کسی بات کی سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں گے آنسور کی کب تک آئے گی پورا پیپر ملا کے بھی بتا دیں گے اور کتنی کٹ آب آنسور کی کے بعد میں جا سکتی ہے کتنے کی حسن میں آپ کو بونس ملے گا کتنے میں اوبجیکس اندرنا ہے وہ ساری چیزیں بس آنسور کی بات کر رہے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ کے آنسور کی آنے کے پورے چانسز ہیں ریزلٹ میں ایک مہینہ مینیمم لگ سکتے سی ایچو کی بات کر رہے تو پندرہ دن میں آپ کا آنسور کی اس کے بعد پانچ دن اوبجیکس ان کی بات مان لو بیس اور دس دن میں واپس ریوائز کی تیس یعنی کہ ایک مہینہ اور ڈیڈ مہینے میں جو ہے ڈیڈ یا دو مہینے کے آس پاس جو ہے آپ کا سی ایچو کا ریزلٹ بھی آ جائے گا فائنلی آپ کو جو ہے ڈوکیمنٹ ویریفیکیسن کے لئے بھولا دیے جائے گا ڈوکیمنٹ ویریفیکیسن کے پندرہ بیس دن دن بعد میں جو ہے فائنلی ایک گناہ کے لیسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی یعنی کہ آپ کو باقی ساری چیزوں کا لوڈ لینا نہیں ہے آنسور کی ریزلٹ وہ ساری چیز آپ کو ایک جگہ پر مل جائے گی وہ ہے پی جے لکشے کلاسز آپ کو بس دیٹیلڈ ویڈیو ویٹ اینا لائسیس مطلب ہم نے سروے کروا کے بتا دیا ہے کہ کتنی کٹ آف رہ سکتی ہے اس کے آس پاس ہی کٹ آف رہے گی ٹینسل لینے کی جورت نہیں ہم نے ڈوکیمنٹ ریڈی کروا ڈوکیمنٹ پر بھی ہم ویڈیو جلد آپ کو بتا دیں گے کون کون سے ڈوکیمنٹ آپ کو ریڈی کرنے اور جو ہے آفیسیل آنسور کی جیسے آئے گی سب سے پہلے بتا دیں گے کوئی نیوز بتا دیں گے کون کون سے کیوسن میں آپ کو اوبجیکشن لگانے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ اسے جسٹ پہلے ویڈیو آپ جرور دیکھیں جا کر جا کہ آپ کو پتا لگ سکے کتنی کٹ آف اور پورا پیپر ابھی تک آپ نے سولو نہیں کیا تو دوسری جگہ جانا بھی بہت سارے کوچنگ بھی غلط بتا رہے ویسے میں ہم نہیں کہہ رہا لیکن ان کے حساب سے وہ صحیح پرند تو دیکھا جائے تو آثنٹک بکس کے حساب سے ہم نے آنسور کی پیپر کا سولیوشن کروایا ہے تو وہ ویڈیو بھی 48 منٹ کا ہے آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اپنے پیپر کے ساتھ ایک بار ملان کریں اس کے بعد اپنے نمبر جانچ ہے یعنی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے نمبر کتنے ٹھیک ہے تو آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں ابھی تک آپ نے جانچ کر لی ہے تو آپ کمنٹ بکس میں بتائیں اور نہیں کریے تو ہمارا 48 منٹ کا جو ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھ کے اس کے حساب سے اپنا پیپر ملا کے اور پھر جو ہے آپ اپنا جوڑ باگی جو بھی کرنا ہے وہ کر کے اور اس کے بعد میں ہمیں کمنٹ بکس بتائیں کہ آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں ٹیلی گرام چینل کو آپ جرور جوئن کریں لنک ویڈیو کے ڈسکرپس ہونا یا پھر ٹیلی گرام پہ جائے بھی جلک سے کلاس سے سرچ کر کے جوئن کریں اور کچھ پوچھنا ہوت کمنٹ بکس میں آپ جرور بتائیں ہم آپ کا جو ہے ریپلائی دینے کا پریاض کریں گے